نمشکار آداب چی بھیم سسی اکار میں ہوں آپ کا دوست ماجد صدی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان نیوز چینل آپ کی خبر آپ کی حقیقت سبکرائب کریں لائک کریں کمن کریں جائے گی مہراشت میں مراتھا رکشڑ کی مانگ پھر سے تیج ہو گئی ہے مراتھا رکشڑ کو لے کر انشت کالین انشن کر رہے کارکارتہ منوز جرانگے نے شنیوار کو کہا کی یعنی سرکار ترنت آرکشڑ نہیں دیتی ہے تو 29 اکٹوبر سے مہراشت کے ہر گاؤں میں بھوکھرتال شروع کی جائے گی جرانگے نے کہا کی یعنی ویروض پردرشن کے دوران انشن پر بیٹھے پردرشن کاریوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف سرکار جیمدار ہوگی جاللہ جیلے کے انتر والی سراتی گاؤں میں منوز جرانگے نے گھوست نہ کی تیارکشڑ آندولن کا دوسرا چرن شروع ہو چکا ہے اس کے بعد تیسرا چرن 31 اکٹوبر کو شروع ہوگا جرانگے کے انشن کے چوتھے دن جلانہ کے جلادھکاری شریف کرسن پانچال اور پولیس ادکشک شیلیز بالک وڑے نے ان کے سواست کے بارے میں جانکاری لی اور ان سے ملاقات کی 45 ورسی منوز جرانگے نے ڈاکٹروں کی اور سے سواست کی جانچ کرانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ 29 اکٹوبر سے مہاراشت کے ہر گاؤں میں بھوک ہرطال آبران انشن کی انوورہ شرنکھلہ شروع کی جائے گی سرکار کوئی ساندولن کو گمبھیرتہ سے لینا چاہیے اور اندولنکاری مراتھوں کے درد سنکل کو کم نہیں آکنا چاہیے جرانگے نے 25 اکٹوبر کو اپنی بھوک ہرطال کا دوسرا چنن شروع کیا اس کے ایک دن بعد راجی سرکار نے انہیں OBC شرنی کے تحت نوکریوں اور سکشاں میں مراتھوں کے لیے آرکشن کی گھوشنا کرنے کا الٹی میٹم دیا تھا انہوں نے مکھی منتری اکنا شندے کے آشواسن پر اسے واپس لینے سے پہلے 29 سگس سے 14 ستمبر تک اسی گاؤں میں 14 دن تک انشن کیا تھا جرانگے نے اب کہا کہ آمدولن کا تیسرا چنن 30 اکٹوبر کو شروع ہوگا اور 30 اکٹوبر کو اس سمبند میں وشترچ جانکاری دی جائے گی انہوں نے دوہرائے کی ستاروڑ دلوں کے ساتھ وپکش کے راجنیتک نیتاؤں کو گاؤں میں پرویش کرنے کی انمتی نہیں دی جائے گی منو جرانگے نے کہا کہ ہمارے بچوں کو جن سمسچاؤں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے وہ میرے شاریرک کشت سے کہیں ادھک میتوپون ہے مکھی منتری اکنا شندے اور اپ مکھی منتری دیوین پرنویش نے کہا تھا کہ راجی سرکار مراتہ سمدھائے کو آرکشن دینے کے لیے پرتیبت ہے حالانکہ منو جرانگے نے سرکار پر آرکشن مدنے پر پیچھے ہٹنے کا آروپ لگایا ہے سرکاری سکولوں میں کالجز میں چھتیزگار کی سرکار چھتیزگار کی جنتہ کو مفت میں شکشہ دینے جا رہی ہے مطلب آپ کو کالجز کے لیے سکول کے لیے اپنے جیب سے پیسہ نہیں دینا پڑے گا آپ آپ اپنا پیسہ آپ اپنا پیسہ باقی چیزوں میں خرج کیجئے آپ کو سرکاری سکول سرکاری کالج سرکاری یونیورسٹیز میں ایک روپیہ نہیں دینا پڑے گا کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاں دیوازی ہوا گلت ہوا اوپیس ہوا اور ان کے پریوار آسانی سے شکشہ پائیں اور تیزی سے پڑکتی کریں نریند مہودی جی کی سوچ ہے سرکاری سکول سرکاری کالجز بند کرو سارے کے سارے کو پرائیویٹ کر دو آسانی جی کو پکڑا دو اور پھر چھتیز گھر کی گریب جنتہ کے جیب میں سے شکشہ کا پیسہ نکالو یہ فرق ہے یہاں ہمارے آدھوازی بھائی آئے ہیں تندو پتہ کے لیے آپ کو چار ہزار روپے ملتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا ہے مل رہا ہے نا ہماری سرکار آئے گی تو چار ہزار روپے اور کا آپ کو بونس بلے گا سیدھا کھاتے میں سال کے اور جو آپ کے جنگل میں جو اگتا ہے جس کو فورس پروڈیوز کہتے ہیں تقریباً ستر الگ الگ طریقے ہی چیزیں اس میں آپ کو دس روپے ایم ایس پی میں ایکسٹر ملے گا آج دیش میں سب سے زیادہ بندرگاہوں پر اڈانی کی کمپنی کا قبضہ ہے اڈانی گروپ کے پاس دیش کی چودہ بندرگاہ اور ٹرمینر بیلڈنگ ہے اور ان کی سنکھیا ہر سال بڑھتی جا رہی ہے جبکہ سرکاری بندرگاہ کی سنکھیا صرف بارہ ہے بھارت کی سمدری سیما قریب پانچ ہزار چار سو بائس کلومیٹر ہے یعنی ہر پانچ سو کلومیٹر کے دائرے میں اڈانی گروپ کا بندرگاہ موجود ہے اور پچھلے نو سالوں میں ان بندرگاہ پر مال ڈھولائی یعنی کی کارگو میں تیجی سے بڑھت بھی دیکھی جا رہی ہے دس سال پہلے جہاں دیش کے کل کارگو سنچاران میں اڈانی گروپ کا حصہ صرف نو پرتیشت تھا وہیں اب یہ چوبیس پرتیشت ہو گیا ہے اور اسی دوران سرکاری کارگو کا حصہ چار پرتیشت گھٹ گیا ہے اس دوران نیجی بندرگاہوں میں اڈانی کی حصہ داری پچاس فیزی سے ادھک ہو گئی ہے اور یہ سب ہوا ہے دوسری کمپنی کے بندرگاہ خریدنے کے چلتے جس میں سے چھے ادھگرہن پچھلے دس ورشوں میں ہوئے ہیں اور اسے لے کر اب وپکش کی اور سے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ ایک ہی ویکتی کا انسفرسٹرکچر کے اتنے بڑے حصے پر ایک آدھکار ہونا بازار کو نینترن کرنے پرتیشت پردہ ختم کرنے کیمتے تیہ کرنے جیسے سنکٹ کو نیوتا دینے کے سمان ہے کانگریس نے تا سوپریہ شرینیت نیتنج کستیوے کہا کہ اس سے اڈانی کے مطر پردھان منتری موڈی کو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ سب ان کی کرپا سے ہی تو سمبھب ہوا ہے تو وہیں دوسری اور کانگریس مہا سچیف جیہ رام رمیش نے کہا کہ بے شرمی سے ایک مہت پون راشنیتک شیطر کا نینترن اپنے قریبی دوست جس پر آپرادھکتہ کے گمبیر آروپ ہیں اسے یہ سب سوپکر پردھان منتری نے خود کو اور بھارت کو ویشوک ہسی کا پاتھر بنا دیا ہے ایک مطر جس کے چوینی اور امیراتی فیکتیوں کے ساتھ سندگ دسمبند ہے جو ناکیول اوور انوائنسنگ اور سٹاف ہیر فیر میں بھی شامل ہے بیہار کی کانگریس ویدھائک کی گھر سے پولس کو ایک یوک کی لاش ملی ہے ماملہ بیہار کے نوادہ جلے کا ہے جہاں کانگریس ویدھائک نیتو سنگھ کے گھر میں ایک یوک کی موت ہو گئی مردہ کی پہچان پیوش سنگھ کے روپ میں کی گئی ہے گھٹنا کے سمبند میں ایس پی امبریش راحل نے بتایا کہ نرہٹ پولس کو شنیوار کی شام لگ بھک چار بجے کانگریس ویدھائک نیتو سنگھ کے آواز پر لاش ہونی کی سوچنا ملی سوچنا ملتے ہی پولس گھٹنا ستھل پر پہچی جہاں تلاشی کے دوران گولو سنگھ کے کمرے سے پیوش سنگھ کا شب برامت کیا گیا ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے ڈاک سکوائٹ کی ٹیم اور ایف ایس سی ایل کی ٹیم کو بھی بلائے گیا ہے گھٹنا کی باریکی سے پرطال کی جا رہی ہے لگبھنگ سام کو ساڑھے چار بجے نرہت تھانا پر باری کو سوچنا پرابت ہوئی یہ ہی سوہ ویدھائی کا ماننی نیتو سنگھ کے گھر پر ایک کمرے میں ایک بند کمرے میں ایک شاو پڑا ہوا ہے جانکاری رابت ہوتے ہی پیرانت نرہت تھانا پر باری گھٹنا ستھل پر پہنچے آگے یہ سمجھ میں آیا کہ ماننی ویدھائی کا نیتو سنگھ کا چھوٹے دیور ہے سمن سنگھ نام ہے ان کا ان کے بیٹا کا جو اوپر والا روم ہے اس روم میں ان کے بیٹے کا نام گولو سنگھ ہے ان کے ہی گولو سنگھ کے ہی دور کے ایک رستدار کے بھائی لگتے ہیں جن کا نام پیوش سنگھ ہے پیوش سنگھ کا سب وہاں پر موجود تھا اس کے بعد آگے جب پوشتاچ کی گئی تو یہ بات سمجھ میں آیا ہے شام کو ساتھ مجھے کے آس پاس پیوش سنگھ اپنے گھر سے روٹی لے کر گولو سنگھ کے ساتھ کھانے پینے کے لئے گولو سنگھ کے روم پر آئے تھے اور صبح میں دو پہر تک وہ واپس نہیں لوٹے تھے اور ان کے پریجنوں کے دورہ خوشبین کیا گیا تو ان کو انتی کوئی جانکاری کاپ نہیں ہوئی اور اس کے بعد ان کے پریجن اس گھر پر پہنچے وہ روم بند پایا گیا اور اس کے اندر فرورٹیٹ باڈی ملا پولیس کے دوارہ فیسل ٹیم کو بلائے جا رہا ہے ڈوگ سپورٹ کو بلائے جا رہا ہے فنگرپرنٹ بیورو کے ایکسپورٹ آ رہے ہیں سب کے دوارہ ساکشوں کو کلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد سر انوازہ پولیس کے دوارہ آگیا انترکاروائی کی جائے گی پرطم درشتیا کیا لگتی ہے یہ جانکاری ابھی پرابت ہوئی ہے پرطم درشتیا آگین کی بیدھائی کے کوئی پریوار ممبر اس سب میں یہاں پر نہیں تھے صرف اور صرف گولو سنگھ کی تھا اور گولو سنگھ کی دو دادی تھی اور اگر کوئی تھا تو وہاں اس اندھام میں سامنے آ جائے گا کہ کون پر گھر پہ تھے ایس پی امبریش راہل نے بتایا کہ اب تک کسی کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے پرطمی کی درچ کرنے کی پرکریہ کی جا رہی ہے ہم لوگ ایکسپورٹس کا ویٹ کر رہے ہیں ایفیسل کے ایکسپورٹس آ جائے مرتق کے پریوار بھی یہی بات بتا رہے ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ گولو سنگھ کے دوارہ ان کو کھانے پینے کے لئے بلایا گیا تھا اور اس کے بعد وہ دن میں واپس نہیں لٹے اور پھر بعد میں ان کا شب اسی کے روم میں برامت ہوا ہے گولو سنگھ کو سمپر کیسے نہیں گولو جو ہے وہ ابھی پھرار چل رہا ہے اور اس کے گرفتاری کے لئے اور انیا جو لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان کے گرفتاری کے لئے پولیس کے دوارہ سپیشل ٹیم منا کر ساپیماری کھانے آئے ہیں ایک آخری سوال صاحب کتنی لوگوں کے نام سامنے آ رہی ہے صاحب ابھی فرد بیان درچ کرنے کی پرکویا جاری ہے اس سمبت میں ابھی اس سمیں کہنا کچھ بھی اچھت نہیں ہوگا میں ہوں ماجد صدی ہی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان اب میں لے چلتا ہوں ایسے مریض کے پاس یہ پیشن آپ خود اس کے روبرو آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیفوں میں تھا اور آج سلیم چولہ صاحب کی دعاوں سے اس کو شفا ملی جزا ملی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اگر کہیں پریشان ہیں کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو ایک بار ضرور سلیم چولہ صاحب سے ملیں اور اپنی پریشانی کو دور کریں کیونکہ ہر مرض کا علاج ان کے پاس ہے شفا بھی ہے جزا بھی ہے اسلام علیکم بھائی کیا منام ہے آپ کا شیخ مہینوردی کہاں سے آئے مجھو پان ناپڑے آپ کو کیا تکلیف تھی یہ میرا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا کہاں تک اٹھتا تھا پہلے اب یہ اٹھائیے کتنی دن کو اٹھائیا ہاتھ آج میرے آج میرے میں ٹھیک ہوگیا آپ کا ہاتھ آج میرے اور آپ کچھ کہیں گے ہماری علاج کے بارے میں بس ابھی آئے ہیں آپ کے بس امید لے گے کچھ مینٹ میں آپ کا ہاتھ سیکھ کرتیا آج میرے کھا رہتے ہیں آپ آپ پڑھ آپ کا موبائل نمبر بولو 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 نمبر بولو 977 987 3877 3877 465 465 السلام علیکم 7 اکٹوبر سجاری جنگ کے میں چاندکی سکیچان حماس نے اسرائیل کے سامنے بندکوں کو چھوڑنے کا اوفر دیا حالانکہ اس اوفر میں ادلہ بندک کی بات کہی گئی ہے دراصل حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے بندکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے اسے پہلے سبھی فلسطینی قیادیوں کو رہا کرنا 28 اکٹوبر کو بتایا کہ بندکوں کی رہائی کی ماں کو لے کر حماس کے پروکتہ نے کہا کہ اسرائیل کو بدلے میں سبھی فلسطینی قیادیوں کو رہا کرنا حماس کی اور سے یہ اوفر ایسے سامنے میں آیا جو لگ بھک بورا گازہ شہر یونتو چھتر میں بدل چکا ہے اسرائیلی سینہ نے فلسطینی چھتر میں حماس کے خلاف اپنا ہوایی ابھیاد تیز کرتے ہوئے غازہ شہر کی نوازیوں کو چیتام بھی دی یہ چھتر میں یونتو چھتر بن چکا ہے سینہ نے لڑا کو بیماروں دوارہ گرائے گئے پرچوں میں کہا غازہ پٹی کے نوازیوں کے لیے غازہ سٹی ایک یونتو چھتر بن گیا خودتری غازہ اور غازہ گورنیٹ میں رہنا سرکشن نہیں ہے اس نے نوازیوں سیدکشن کی اور جانے اور اس جگہ کو طورت خالی کرنے کا آگرہ بھی کیا اسرائیل دوارہ گازہ میں مجھائے گئی تباہی کے بیچ اب ہماس کی اور سے بندگوں کو چھوڑنے کا آفر آیا ہے ہماس کی ازدین الکاسم بریگیٹ کی پروکتہ ابو عبیدہ نے ہماس دوارہ سنچال تالکسہ ٹیلیویزن چینل دوارہ پر سارے دیکھ بیار میں لگا ہمارے پاس بڑی سنکھیا پر دشمن بند ہے ان کو چھوڑنے کی قیمت سمکل ستینی قیدیوں کو جیل سے رہا کرنا سی بچ خبر ہے کہ اسرائیل نے گازہ میں اپنا زمینی امیان شروع کر دیا اسرائیل ہوا اور سمودر سے بڑے پیمانے پر ہم لوگ کے ساتھ ٹینک اور پیدل سینہ گازہ شہر کے اندر بھیج رہا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری نے کہا گازہ میں زمین گل گئی اور یودھے کتنائی چرن پر پرویش کر گیا سات اکٹوبر کے بعد گازہ میں فلسطینیوں کی موت کا آنکڑا سات ہزار سات سو سے ادھیک ہو گیا شکروبہ دے رات سے 377 لوگوں کی بہت کی سوچنا ہو گیا گازہ کے سواستو منتری نے کہا کہ مارے گئے لوگوں میں سے ادھیکار چھپ مہلائے ہونا بھالے کی چھپ مہلائے ہو گیا موسیقا